اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم ترجمہ کریں گے سبق نمبر چودہ کا اتباع کل ارزلون بسم اللہ الرحمن الرحیم اتباع یتبعو مطلب اتباع کرنا پی روی کرنا اتباعا اس کا مجھدر آتا ہے اتباع الارزلون ارزلون کیا چیز ہے ارزل کی جمع ہے ارزل کی ارزل جمع ارازل ارزلون دو جمعاتی ہیں اس میں تفضیل ہے یہ مطلب کیا ہوا گھٹیا لوگ گھٹیا لوگ کو بولتے ہیں ارزل اتباع کل ارزلون کہ تمہاری پی روی کی ہے گھٹیا لوگوں نے تو یہ ہیڈنگ ہے واجتہد نوحن کثیرا این یؤمن قومو اور اجتہد یجتہید محنت کرنا نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی کثیرا بہت محنت کی بہت کوشش کی کس بات کی این یؤمن قومو کہ ان کی قوم ایمان لے آئے قوم فائل بنے گا یؤمنہ کا مضاف مضافلے بنے گا قوم کیا بنے گا فائل وَيَعْبُدُ اللَّهَ اور وہ اللہ کی عبادت کریں کرنے لگیں یا کرنے لگ جائیں یعبدو جمع ہے کیوں قوم دیکھنے میں تو واحد لگ رہا ہے کیونکہ اس کی جمع اقوام آتی ہے لیکن خود قوم واحد کے اندر بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں تو جمع دیکھو یہاں پر یعبدو یعبدو نہ تھا تو نون گر گیا ہے جمع آ جائے کہ ان کی قوم ایمان لے آئے اور عبادت کر لیں وہ اللہ کی وَيَدْرُكُ الْأَسْنَامَ اور وہ چھوڑ دے بوتوں کو اس بات کی بہت کوشش کی وَلَكِنْ مَا آمَنَ بِنُوْحٍ اِلَّا بَعْضُ الْأَفْرَادِ مَگر چند لوگ الَّذِينَ اب دیکھو الَّذِينَ آگیا ہے تو میں نے بتایا تھا تو ایک دم ترجمہ پیچھے سے تھوڑا سا چینگ کر لیتے ہیں مگر وہ چند لوگ وہ کا اضافہ کر لیتے ہیں مگر وہ چند لوگ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِعَيْدِهِمْ کہ جو اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے یا کام کرتے ہیں مزدور قسم کے لوگ وَيَأْكُلُونَ الْحَلَالَ اور جو حلال کھاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی مزدور ہی کرتے ہیں وہ پھر حلال کھاتے ہیں وہی لوگ ان پر ایمان لائے اَمَّلْ اَغْنِيَأُ مِنْ قَوْمِهِ جہاں تک تعلق ہے ان کی قوم کے مالداروں کا اغنیا جمع ہے غنیون کی کہ اگر بات کریں ان کی قوم کے مالداروں کی فَقَدْ مَنَعَهُمْ كِبْرُهُمْ تو قَدْ مَنَعَ مَنَعَ کرئی تو یقیناً مَنَعَ کر دیا ہُمْ ان کو مَنَعَ کا فائل کِبْرُهُمْ ہے مُزَافِ مُزَافِلِهِ بن کے فائل بن گیا کِبْرُهُمْ کسو بولتے ہیں تکبر کو تو ان کو مَنَعَ کر دیا ان کے تکبر نے دو بات ارجمہ ہوگا ان کو ان کو مَنَعَ کر دیا کِبْرُهُمْ ان کے تکبر نے کس بات سے اَنْ يُتِعُوا نُوحًا اَتَاعَ يُتِعُوا اطاعت کرنا کہ وہ اطاعت کریں نوح علیہ السلام کے کہ وہ بات مانیں اطاعت عطیع اطاعت کرنا بات ماننا کہ وہ بات مانیں نوح علیہ السلام کے وَشَغَلَتْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ شَغَلَا يَشْغُلُ مشغول کر دینا بیزی کر دینا ٹھیک ہے غافل کر دینا بھی ترجمہ کر سکتے آپ وَشَغَلَتْهُمْ اور ان کو مشغول کر دیا شغلت کا فائل یہ ہے اَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ ان کے مال و اولاد نے کس چیز سے مشغول کر دیا یا کس چیز سے غافل کر دیا اَيُوْفَكِّرُوا فِي الْآخِرَةِ اس چیز سے کہ وہ سوچے آخرت کے بارے میں فَكَّرَ يُفَكِّرُوا سوچنا کہ وہ سوچے آخرت کے بارے میں اس چیز سے ان کے مال و اولاد نے ان کو مشغول کر دیا ٹھیک ہے وَكَانُوا يَقُولُونَ اور وہ کہتے تھے کَانُوا يَقُولُونَ کیا کہتے تھے وہ نَحْنُ أَشْرَافٌ شریفن کی جمعہیں اشراف کہ ہم تو بائزد لوگ ہیں شریف کا مطلب عربی میں شریف نہیں ہوتا اردو میں تو شریف کا مطلب بائی شریف لیکن عربی میں شریف کا مطلب بلکل بھی شریف نہیں ہوتا شریف کا مطلب ہوتا ہے عزتدار بائزد کہ ہم بائزد لوگ ہیں وَهَا أُلَائِي أَرَازِلُو هَا أُلَائِي یہ لوگ اور یہ لوگ کیا یہ تو گھٹیا قشن کے لوگ اقدم تو یہ تانہ دیتے تھے تو وَلَمَّا دَعَاهُمْ نُوحٌ إِلَى اللَّهِ جب ان کو بُلَایا نُوح علیہ السلام نے اللہ کی جانب اللہ پہ زبر لگا ہوا ہے غلط ہے بلکل سرسر غلط ہے سو فیصد الہ حرف جر ہے تو زہری آئے گا اور جب ان کو نُوح علیہ السلام نے اللہ کی دعوت دی قَالُو تو انہوں نے جواب دیا سمجھ رہے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْضَلُون سوال نشان ہے اَا کیا نُؤْمِنُو ہم ایمان لے آئے لَكَ تم پر کیا ہم تم پر ایمان لے آئے وَاتَّبَعَكَ الْأَرْضَلُون جبکہ تمہاری پیروی کی ہے گھٹیا لوگوں نے حالکہ وَاتَّبَعَكَ تمہاری بات مانی ہے الْأَرْضَلُون گھٹیا لوگوں نے گھٹیا لوگوں نے تمہیں فولو کر رکھا ہے تو ہم کیوں فولو کریں ایسا ہوتا ہے آدمی سوچتا ہے کہ بھئی اگر کوئی آدمی ہے اس کو بالکل مزدور قسم کے لوگ پسند کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایک بڑا آدمی ایک امیر آدمی تھوڑا ہی اس کو فولو کرے گا تو یہی تانہ دیا ہے انہوں نے کہ کہ ہم تم پر ایمان نہ ہیں جبکہ تمہاری تو پیرہ دین گھٹیا لوگوں نے کی ہے وَطَلَبُوا مِن نُوحٍ اَنْ يَتْرُدَهَا اُلَئِ الْمَسَاكِينَ تَرَدَا يَتْرُدُو مطلب دھتکارنا بھگا دینا اور انہوں نے مطالبہ کیا انہوں علیہ السلام نے طلبہ يَتْلُوبُ مطالبہ کرنا درخواست کرنا انہوں نے مطالبہ کیا انہوں علیہ السلام سے مساکینہ ان بیچاروں کو مسکین کی جمع ہے مساکین یعنی جو بیچارے مزدور قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں پاس ایک ٹائم کے کھانا ہوتا ہے بس بیچارے بیچارے ترجمہ بہت اچھا ہے کہ وہ بھگا دے ان بیچاروں کو وَلَكِن نَنُوحًا عَبَا عَبَا یا عَبَا کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا اور لیکن نُوح علیہ السلام نے انکار کر دیا وَقَالَ اور کہا وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ اور میں ان مؤمنین کو بھگانے والا نہیں ہوں تارد دیکھو اس میں فائل ہے اس میں مشتقی قسم تردہ سے اس میں فائل کیا بنے گا تاردن بھگانے والا باہر فجر آگیا تو بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ٹھیک ہے اور میں مؤمنین کو بھگانے والا نہیں ہوں ما مطلب میں نہیں ہوں بَادشاہوں کے یہاں ہوتا ہے بڑے عزم سے ملنے کے لئے چھوٹوں کو بھگا دیتے ہیں تو میرا دروازہ وہ کسی بادشاہ کا دروازہ نہیں ہے بَادشاہ کا دروازہ بَادشاہ کا دروازہ میری جو پوسٹ ہے وہ کیا ہے میں تو کھلم کھلہ ڈرانے والا ہوں ان کا ترجمہ دیکھیں یہاں پر آپ کریں گے نہیں تب ہی ترجمہ ایک دم فٹ بیٹھے گا بہت سارے جنگہ قرآن میں بھی اور کتابوں میں بھی آپ کو ان کا ترجمہ نہیں کرنا پڑے گا وہ کیوں کرنا پڑے گا وہ ہم انشاءاللہ گرامر میں آپ کو بتائیں گے تو ان کا ترجمہ کریں گے نہیں ان انا اور خاص طور سے وہ آؤں گے جب باد میں اللہ آرہا ہو تو اللہ جب باد میں آرہا ہو تو نہیں کا ہی ترجمہ کرتے ہیں تو ان انا نہیں ہوں میں الا نظیر مبین مگر ڈرانے والا اور وہ بھی کھلم کھلا ڈرانے والا نظیر مبین محصول صفت ٹھیک ہے تو میں تو ایک کھلم کھلا ڈرانے والا انسان ہوں وَكَانَ نُوحٌ يَعْرِفُوا أَنَّهَا أُلَى الْمَسَاكِينَ مُؤْمِنُونَا اور انو علیہ السلام جانتے تھے دیکھیں یہاں پر میں نے وہ ورڈ من انگی لکھ دیا طلبہ طلبہ مطالبہ کرنا اور انو علیہ السلام جانتے تھے اَنَّهَا أُلَى الْمَسَاكِينَ مُؤْمِنُونَ کہ یہ بیچارے مومن ہیں اَنَّا بے شک اَنَّهَا أُلَى الْمَسَاكِينَ یہ فقیر یہ مسکین یہ بیچارے مومنون مومنین ہیں مخلصون اور مخلص بھی ہیں دیکھو اَنَّا کی خبر بن رہی ہے مُؤْمِنُونَ مُخْلِصُونَ اَنَّا کی خبر مرفوع ہوتی ہے جما مذکر سالم یہاں پر دیکھئے رفع کی حالت میں ہے واؤ انڈگیٹ کر رہا ہے اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ حالت رفعی میں ہے مخلصون ابھی وہی ہے وَأَنَّا اللَّهَ يَغْزَبُ إِذَا تُرِدَ هَا أُلَى الْمَسَاكِينُ وہ بے شک اللہ تعالیٰ غصہ ہو جائیں گے اِذَا اگر اِذَا کا ترجمہ اگر جب دونوں کر سکتے ہیں اگر دھتکار دیا گیا تُرِدَ فِعْلِ مَجْهُولَ آگیا دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ غصہ ہو جائیں گے اگر دھتکار دیا گیا هَا أُلَى الْمَسَاكِينُ ان بیچاروں کو هَا أُلَى الْمَسَاكِين دیکھئے کیا بن رہا ہے اس میں اشارہ اور مشارعوں نے دونوں بن کے نائب فائل بننا ہے تُرِدَ کا نائب فائل ٹھیک ہے اسی لئے مساکین اوپر پیش ہے کہ اللہ غصہ ہو جائیں گے اگر ان بیچاروں کو دھتکار دیا جائے گا وَإِذَنْ لَا يَنْصُرُهُ أَحَدٌ اور تب تو ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا اِذَنْ تب تو لَا يَنْصُرُهُ ان کی نہیں مدد کرے گا اَحَدٌ کوئی بھی فَقَالَ نُوحٌ تو نُوح علیہ السلام نے کہا وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ اِن تَرَتْتُهُمْ کہ اور اے میرے قوم یعنی ان سے کہا کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ ان لوگو اٹھاؤ تو ان سے کہا اے میرے قوم دیکھو ان کو بھی کیا کہا یا قَوْمِ یہ مِ تھا زیر ہے تو اے میری قوم ان کو بھی اپنی قوم مدد ہے اب یعنی ان پر غصہ ہو گئے کہ بھائی تم کیسی بات کر رہے ہو ان کو اٹھا نہیں بات کر رہ ہو ایمان لانا ہے تو لاؤو اور انہیں نہیں لاؤو باؤو یہاں سے اس طرح نہیں کہا ان کو بھی کیا کہا یا قَوْمِ اے میری قوم مَنْ يَنْسُرُنِي مِنَ اللَّهِ کہ کون مدد کرے گا میری اللہ کی طرف سے من کون ینصر مدد کرے گا نی میری مِنَ اللَّهِ اللہ کی طرف سے اِن تَرَتُّهُم اگر میں نے ان کو دھتکار دیا اِن اگر تَرَتُّ میں نے دھتکار دیا یہ دھتکار دوں ہم ان کو اگر میں ان کو دھتکار دوں تو میری قور مدد کرے گا اس کے بعد کیا کہا ہے انشاءاللہ کے سبق میں میں امید کرتا ہوں یہ ترجمہ آپ کو اچھے سمجھ میں آگیا ہوگا آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ مل جائے ویڈیو میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ